اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَا أَحْمَدُوهُ وَنَسْتَعِينُوهُ وَنَسْتَغْفِرُوهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَبَعْدُ اَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَحْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ وَبَعْدُ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخْلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّتِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَحَنَّمُ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ متفق علی وَبَعْدُ رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعَقْدُتِ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اما بعد تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ شابان کے بعد ایک بہترین ایک ہم کہیں گے آفر گولڈن آفر اور ایک سنہرہ موقع یعنی رمضان کریم آ رہا ہے یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اس کی بڑی فضلتیں آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کے نیکیوں کے اضافے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک بہترین موقع جو ہے فراہم کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اپنے گناہوں کی بخشش کروائے اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایک قسم کی ٹریننگ ایک تربیت دیتا ہے وہ ہے تقوی کی ٹریننگ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ یا ایواللہزین آمنو کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کہ تمہارے اوپر روزے جو ہے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے اور آگے فرمایا لالکم تتقن تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو تو تقوی حاصل کرنے نیک بننے متقی بننے پریزگار بننے گناہوں کو چھوڑنے کا یہ بہترین موقع ہے تو یہ ایک بہترین اور گولڈن آفر جو آپ کے سامنے آنے والا ہے پہلے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں اس مہینے کو نصیب فرمائے اور اس مہینے کا صحیح حق ادا کرنے عبادت کرنے اور اپنی مغفرت اور بخشش یعنی اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرنے کی ہمیں نیک نصیحت اور توفیق ادا فرمائیں تو یہ بہترین جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے تعلق سے ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے کہ یہ کتنا اہم ہے اس کی فرضیت کیا ہے اس میں کون کون سے احکامات ہیں اس میں آپ کو عامال کون کون سے کرنا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آج جو ہے روزے اور رمضان کے مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے روزے کی فرضیت تو یاد رکھیے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے اس امت پر فرض کیے گئے ہیں یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہاں پر جو ہے روزے کی فرضیت میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی یہ روزہ کیا تھا فرض تھا جیسے اس امت کے اوپر جو ہے فرض کیا گیا ہے روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس سے پہلی والی امتیں بھی روزے رکھا کرتی تھی لیکن اس کا طریقہ کتنے دن کا ہوتا تھا اس کی نوئیت کیسی تھی اس کے تعلق سے جو ہے بہت کم جو ہے علم حدیثوں میں آتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں روزے کی فضیلت روزے کی فضیلت کیا ہے حدیث اس طرح سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مطلب جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے یہاں پر ایک بات کا اشارہ ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کیا اشارہ ہے ابھی تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے اصل میں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کچھ لوگ اپنے برے آمال کی بدولت جہنمی جو عمل کر رہے تھے ان کے لئے دروازہ بند کیا گیا ہے تاکہ وہ توبہ کرے استغفار کرے اور وہ لوگ جو جنت کی خواہش رکھنے والے آرزو رکھنے والے گناہوں سے توبہ کرنے والے ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں مطلب ان کے لئے بہترین موقع یہاں پر فراہم کیا جا رہا ہے اس حدیث سے اشارہ کیا گیا شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سرکش شیعاتین کو قید کر دیتا ہے وہ سرکش شیعاتین جو ایمان والوں کو یا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے بہت زیادہ شدت سے کوشش میں لگے رہتے ہیں جیسے ہم جانتے نا جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے یعنی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ابلیس اپنا ایک چھیلہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے جو ہمیشہ اس کو بری رائے دیتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کوئی شیطان جن اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں واحد شخص ہوں میں اکیلا ہوں جس کا جو حمزاد ہے یعنی جو جن حمزاد جس کو کہتے ہیں وہ اس کو کبھی وہ مجھے کبھی بری رائے نہیں دیتا مطلب وہ ایمان لا چکا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا ٹھیک ہے چلیے تو یہاں پر رمضان آتے ہی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیعاتین قائد کر دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی یہ فضیلت کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے چلیے رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری عورت جس کا نام ام سنان تھا فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی عورت نے ارض کیا ہمارے پاس صرف دو اونٹ ہے ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اس کا ثواب حج کے برابر ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مطلب رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے لیکن حج کی فرضیت خطام نہیں ہوتی ہے عجر اس کا اتنا برابر رہے گا مطلب کوئی شخص رمضان میں جائے اور عمرہ کرے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے باقی کسی مہینے میں حج کے برابر ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا اسی طرح روز قیامت یہ دن روزدار کی سفارش کرے گا جو روزدار ہوتا ہے تو روزہ قیامت کی دن اس کے لئے سفارش کرے گا حدیث اس طرح سے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کی دن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے رو کے رکھا تھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے مطلب میری میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف کر دیں اس کی مغفرت کر دیں اس کو جنت میں داخل کر دیں قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لئے سونے سے رو کے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی اور اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا احمد اور تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے مطلب روزہ اور قرآن یہ اللہ تعالی سے جا کر کیا کہیں گے سفارش کریں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ روزے رکھتا تھا پابندی سے بھوکا پیاسا رہتا تھا اپنی خواہشوں سے رکھتا تھا صرف تیری رضا کے لئے اس لئے میری سفارش قبول کی جائے ایسے ہی قرآن بھی کہے گا کہ یہ راتوں کو جاک کر پڑتا تھا تو اللہ تعالی ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا تو قرآن پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا روزے کا عجر بے حساب ہے یہ بہترین حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب دس گناہ ہے دس سے لے کر سات سو گناہ تک ہے جتنا خلو سے دل سے اس نے کام کیا اللہ کے لئے اتنا زیادہ ثواب سب کوئی ایکول ثواب نہیں ملنے والا ہے دو لوگ ہیں دونوں نے سیم اچھا عمل کیا لیکن دونوں ثواب میں برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نیت دیکھا گا کس کی تڑپ زیادہ تھی کس کا اخلاص زیادہ تھا اس کو اتنا زیادہ عجر دیا جائے گا ٹین سے لے کر سیون ہنڈرڈ اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے تو آپ فرمایا سات سو تک ہے اور خلوز کے مطابق اس کو بڑھائے جائے گا لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا روزے دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہے ایک خوشی اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے دوسری خوشی اپنے رب سے جب وہ ملاقات کرے گا اور آپ نے فرمایا روزے دار کے مو کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبوں سے زیادہ پسند ہے نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فہش گوئی اور بہودہ باتیں نہ کرے اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں اسے بخاری مسلم نے روایت کیا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہاں پر سیکھنے کے لئے دنیا میں جب کوئی انسان کہتا ہے کہ اس کا ریوارڈ میں تم کو دوں گا تو ہم اس کے لیول اور اسٹیٹس کے حساب سے گیس کرتے گے اور کیا دیں گا برابر ہے کی نہیں والدہ گھر میں بولے کہ تمہارے کوئی ایک چیز ملنے والی ہے تو آپ کو نمبر سے کھانے پینے گی کوئی تو بھی ایک چیز دیں گے اور اببہ بولے کہ سیلیری ملنے پر ایک چیز تو سمجھ جاتے کچھ تو بڑا ریوارڈ ہے وہ چلتا ہے نا اپنے پاس ایک چیز اب آپ کو چیف مینسٹر بولے کہ میں آپ کو کچھ ریوارڈ دینا چاہتا تو ہم کچھ زیادہ سوچتے ہیں پرائی مینسٹر بولا تو تمہارے لیے سپیشل کچھ گیفٹ ہے تو اور زیادہ سوچتے ہیں انسان ایک عربو پتی انسان بولتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں فیڈ ایپی نیٹلی پانچ روپے کی کیٹیوری لا کرنے دیں گا آپ کو انسان کی ایکسپیکٹیشن اس کے لیول کے حساب سے زیادہ رہتی نا اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے پورا یونیورس اس کے ہاتھ میں سب کو اس نے پیدا کیا تو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچو تو اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا مطلب ہم امید بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز دینے والا ہے بہت بڑی چیز ہوگی جو بھی انعام میں ہوں گی تو کہا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہے ایک جب وہ روزہ کھلتا ہے گھوک پیاس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو اور دوسری خوشی کب محسوس ہوں گی جب وہ میرے پاس آئے گا یعنی اس کا جب انعام اس کو ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے نکلنے والی مو سے جو بجبو ہے وہ خوشبو سے بھی زیادہ مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے زیادہ پسندیدہ ہے لیکن آپ مسواک کر سکتے ہیں اب بو سے مطلب ایسا مت سمجھو جو سڑی بو خوش لوگوں کے پاس سے آتی ہے یہ وہ خوشبو ہوتی ہے یا وہ اس قسم کی بو رہتی جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی سی ایک بو آتی ہے ہمارے مو سے لیکن وہ ایسی نہیں رہتی کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ براش ہی نہیں کریں گے کچھ لوگ رہتے ہیں پندرہ پندرہ دن تک سیری ویداؤٹ براش جلدی جلدی میں آخری کے پانچ میٹ میں اٹھتے اور فٹا فٹ پانچ میٹ میں دو روٹی ساک اسپیڈو ایکسپریس رہتی ہیں تو یہ ایسی نہیں آپ نے سواک کر سکتے روزے کی حالت میں ٹھیک ہے پھر آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو روزہ رکھتا ہے نا وہ گناہوں سے بچتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے شیلڈ ہے گناہوں سے ٹھیک ہے تو جب کوئی روزے سے ہو تو بری باتیں بالکل نہ کرے گندی باتیں نہ کرے اور کوئی اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں چلیے ایک اور حدیث حضرت سوہل بن سعاد رضی اللہ عنہ کہتے جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام جس میں سے ایک کا نام ریان ہے اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اسپیشل کیٹیگری اسپیشل روزے رکھنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے وہ اس سے داخل ہوں گے جو لوگ روزے نہیں چھوڑتے کبھی ٹھیک ہے روزے داروں کے لیے ہیں تو چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ تھی روزے کی فضیلت اب روزے کی اہمیت امپورٹنس ٹھیک ہے اب روزے کی اہمیت کے تعلق سے دیکھئے کتنا اہم ہے روزہ اس کا چھوڑنا اور نہ چھوڑنا کیسا ہے ذرا غور سے سنیے ایک فرض روزہ بغیر کسی شرع عذر کے بغیر کسی جینوین ریزن کے اگر آپ نے چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو پوری عمر بھی آپ روزے رکھتے رہیں گے تو اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا اس کا بدل نہیں ہو سکتا حدیث ہے حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا عذر یا بلا مرض کسی بغیر بیماری کے ایک روزہ بھی ترک کیا ساری عمر کے روزے رکھنے پر بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے پوری لائف بھی روزے رکھیں گا تو وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں کر سکتا جان بجھ کے ہاں ریزن سے چھوڑا ہے کچھ وجہ تھی تو اس کا قضاء وہ کرے گا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا عجر انشاءاللہ اس کو دے گا رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب اب دیکھو یہ انلکی بدنصیب کون ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات قدر اور منزلت کے اعتبار سے مطلب اس کے مونچائی کے اعتبار سے ہزار مہینے سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا ہر بھلائی سے محروم رہا نے اس فرمایا لیلت القدر کی سعادت صرف بے نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے رمضان کے آخری عشرے میں پانچ تاک راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے آگے بات آئیں گی کنفیوجن ہوتا ہے چاند کا دیکھنے کا تو سب سے بیسٹ ہے کہ پوری دس راتیں جاگی جائیں کیونکہ ہزار مہینے کا سوال ہے ایٹی ٹری یر سے زیادہ ہوتے ہیں ہزار مہینے تریاسی سال سے زیادہ تریاسی سال عمر بھی نہیں لیتی ہے آپ سوچئے اگر آپ دس راتیں جاگ لیتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ایک رات جو آپ کو مل گئی ہے وہ شب قدر سمجھو آپ نے ایٹی ٹری یرز عبادت کر لی اس سے بھی زیادہ آپ کی عمر سے بھی زیادہ اتنا تو لوگ جیتے بھی نہیں ہیں تو اس رات کو بالکل مس نہیں کرنا اس میں عبادت کرنا ہے ایٹی ٹری یرز کی عبادت کا سواب ہے چلیے حضرت اکاب بن عجرہ رضیان سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضیان اجمائین کو ممبر لانے کا حکم دیا ممبر پتا آپ کو گلز ممبر جس پر کھڑے رہے کر خدبہ دیا جاتا ہے تین سیڈیاں اپنے پاس بنائی جاتی ہے ویسے زیادہ بھی ہو سکتی ہوئی ٹھیک ہے تاکہ امام لوگوں کو نظر آئے خدبہ دیتے ہوئے تو اس زمانے میں لکڑی کا ممبر تھا ٹیمپرری لاتے تھے خدبہ دینے کے لئے عباد میں واپس رکھ دیتے تھے تو اللہ کے رسول نے مانگایا وہ تین سیڈی والد ہیں آپ نے پہلا قدم رکھا فرمایا آمین دوسری سیڈی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا اور فرمایا آمین جس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے نہیں سنا آپ نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہیں کی مطلب وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں بھی وہ لگا ہوا تھا ناج، گانہ، ریل، موبائل، اسٹوریز رمضان کا مہینہ آیا اس میں بھی وہ بازاروں میں گھوم رہا تھا نمازیں جا رہی ہیں نمازیں رمضان میں بھی خضا ہو رہی ہیں مطلب رمضان کا مہینہ آیا میں مثال دے رہا ہوں حدیث میں نہیں ہے حدیث میں ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ ملا اور عبادت کر کے اپنی بخشش اور مقفرت نہ کرایا ورنہ کام بغیرہ تو آپ کو کرنا ہے جو آپ کے اوپر فرض صحابہ کھیتی باری کرتے تھے رمضان میں بھی اپنا جوب، تجارت، جو بھی تھا ان کا وہ برابر کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے مطلب اپنے دنیاوی کاموں کو وہ تھوڑا سا کم کرتے تھے جہاں دن بر کام کرنا ہے تو آدھا دن کام کرتے تھے آدھا دن عبادت کرتے تھے تو کہا کہ رمضان کا مہینہ جس کو ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروالے اس کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے اور پھر کہا کہ پھر جبرائیل آئے اور دوسری مرتبہ کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لئے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجنا چاہیے یا منیمم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے چکے تو میں نے جواب میں کہا آمین پھر تیسری سیڑی پر گیا تو جبرائیل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھائپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل نہیں کی وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اسے حاکم نے روایت کیا ہے مطلب ایک آدمی جس کے والدین زندہ ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا ہے خدمت نہیں کیا ان کی اور وہ چلے گئے اسی دنیا سے تو وہ آدمی ہلاکت اور برباد ہو گیا کہ والدین جیسی نعمت کو اس نے جانے دیا اور ان کی خدمت نہیں کیا چلیے روزہ خور کا عبرتناک انجام جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا ذرا غور سے سنو بے وجہ جو روزہ چھوڑتے ہیں حضرت ابو امامہ بحالی رضی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک بات سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئیں یہ دو فرشتے تھے انہوں نے مجھے دونوں بازو پکڑ کر دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک مشکل سی چڑھائی پر لے کر گئے ایک پہاڑ تھا دونوں نے کہا اس پر چڑھئے میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے سہولت پیدا کرتے ہیں مطلب ہم ہیلپ کرتے ہیں پھر ہم چڑھے یہاں تک ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے وہاں پر میں نے زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخیں ہیں پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا جن کے موں کو جبروں تک چیرا جا رہا تھا ان کی جبروں تک یہاں سے لے کر یہاں تک چیرا جا رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہے جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے خزیمہ اور ابن احبان روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے مطلب علماء نے کہا کہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے بس کھاتے پیتے رہتے تھے آج کل لوگوں کو معاملہ آئے نا میرے کو روزہ نہیں جمتا بہت عجیبی ہوتا بے چینی ہوتی گھبرات ہوتی کچھ بچے ہٹے گھٹے ہیں نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی عادتوں کے وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں پوڑی کھاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں بولے عادت کے وجہ سے ہم نہیں رکھ سکتے روزہ یہ تو عادت جینوین ہے ہی نہیں آپ کی پہلے تو آپ حرام کام کر رہے ہیں جو آپ نشے کی چیزیں لے رہے ہیں اوپر سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں مطلب اور بڑا گناہ اس کی سزا یہ ہے دیکھ لیجئے تو کچھ لوگ رہتے ہیں بے وجہ روزہ نہیں رکھتے ہیں کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں میں کوئی روزہ رکھش نہیں چاہتا حالانکہ کوئی جینوین ریزن نہیں ہے ایک بھی روزہ نہیں رکھتے کچھ ایسے بھی آپ کو پتا ہے تو ان کو ایسی حدیثیں سنانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کیا انجام ہے روزہ نہیں رکھنے والوں کا دل میں ارادہ ہے نا آپ کو تاجب ہوگا پیشنٹس جو ہوتے ہیں مریض ضعیف لوگ دل میں اللہ سے جب محبت ہوتی نا وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ریزن بھی ہیں ہاں کوئی ریل میں جینوین ہے کہ اتنا ہائی شگر ہے کہ اس انسلین لیے بغر وہ رہے نہیں سکتا تو ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے